ہائی گائز انگلیش لٹیچر میریزی میں خوش آمدید اس ویڈیو لیکچر میں ہم سمری کریں گے دریب آف دا لوک جسے لکھا ہے الیکزنڈر پوپ نے الیکزنڈر پوپ کا ٹائم پیریڈ ہے سیکسٹین ایٹی ایٹ سے لے کر سیونٹین فورٹی فور تک الیکزنڈر پوپ اگسٹین ایرا کا پوئٹ ہے دریب آف دا لوک اس کی مشہور نظم ہے آج کل ہم اس نظم کا دوسرا ورزن پڑھتے ہیں یہ نظم پانچ کینٹوز پر مشتمل ہے اس کا شمار انگلیزی کی عظیم موق ایپکس میں ہوتا ہے اس نظم میں تنز و مزا کا خوب استعمال ہوا ہے دریب آف دا لوک میں شاعر لڑائی کا ذکر کرتا ہے مفوق الفطرت مخلوق کا ذکر کرتا ہے یعنی دیودوں کا ذکر کرتا ہے پریوں کا ذکر کرتا ہے شان و شوقت کا ذکر کرتا ہے اور غیر منصفانہ سلوک کا ذکر کرتا ہے شاعر کی محارت ہے کہ وہ ان اصلاحات کو ایک معمولی قسم کے گھریلو تنازع پر لاغو کرتا ہے یہ گھریلو تنازع جو ہے یہ بلکل ایپک نہیں ہے اور شاعر کی محارت ہے کہ وہ اس کو موق ایپک میں پیش کرتا ہے نظم کے شروع میں شاعر ایک خط لکھتا ہے جس شخصیت کو خط لکھا گیا اس کا نام ہے عربیلا فرمور خط میں شاعر نظم لکھنے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے اس کے بعد شاعر ان حالات کا ذکر کرتا ہے جن کے وجہ سے شاعر اپنے اس نظم کو شائع کرنے پر مجبور ہوا شاعر اپنے خط میں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس نے اپنے اس نظم کو عربیلا فرمور کے نام منصوب کیوں کیا اس کا ایک ہسٹوریکل پس منظر ہے نظم کے بیگراؤنڈ میں ایک تاریخی واقعہ کار فرما ہے یہ معمولی نویت کا واقعہ ہے میس عربیلا فرمور اپنے ظلفوں پر مان کرتی ہے گھرور کرتی ہے لارڈ پیٹر اس کی ایک ظلف چھپکے سے کارٹ لیتا ہے اس پر وہ بڑا ہنگامہ برپا کرتی ہے دریپ آف دلوک میں بیلندہ کا کردار جو ہے میس عربیلا فرمور کی نمائنگی کرتا ہے جبکہ بیرن جو ہے وہ لارڈ پیٹر کو پیش کرتا ہے الیکزندر پوپ نے اس معمولی واقعہ پر لندن کے اعلی طبقات پر ہیرو ایک سٹائل میں تنس کی ہے کینٹو ون میں بیلندہ ایک خوبصورت امیرزادی ہے وہ اپنے خوبصورت بیکڈروم میں اپنے کتے کے ساتھ لپٹی سو رہی ہے چونکہ وہ موزز گھرانے کی امیرزادی ہے وہ صبح دیر سے جاتی ہے نیند میں وہ ایک خواب دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت خوش لباس نوجوان اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے دریپ آف دلوک موک ایپک ہے موک ایپک ایپک کی طرح ہوتی ہے مگر اس میں تنزمزہ پایا جاتا ہے مفوق الفطرت مخلوق جو ہے اس کے بغیر ایپک نامکمل رہتی ہے کینٹو ون میں مفوق الفطرت مخلوق کا پورا گروہ بیلندہ کی حفاظت کرتا ہے ایریل جو ہے اس مخلوق یعنی مفوق الفطرت مخلوق کا سردار ہے بیلندہ کی حفاظت پر محمور ایریل جو ہے نہ صرف وہ دوسرے لشکر کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے بلکہ خود بھی بیلندہ کی حفاظت کرتا ہے بیلندہ کے خواب میں ایریل جو ہے ہوائی چیزوں کا ذکر کرتا ہے یہ ہوائی چیزیں جو ہیں یعنی مفوق الفطرت مخلوق جو ہے نظم کے اندر مختلف کردار انجام دیتی ہے بیلندہ صبح دیر سے جاتی ہے وہ گھنٹی بجا کر اپنی نوکرانی کو بلاتی ہے نوکرانی اسے کپڑے پہناتی ہے اور اس کا میک اپ کرتی ہے انسانی آنکھ سے پشیدہ یہ مفوق الفطرت مخلوق جو ہے بیلندہ کی خدمت کرتی ہے اس کے چہرے اس کے بالوں اور لباس کو سمارنے میں اس کی مدد کرتی ہے کینٹو دوم میں یعنی دوسرے کینٹو میں ہیمٹن کورٹ میں کوین این کا ایک محل ہے وہاں شاہی زیافت کا احتمان کیا گیا ہے بیلندہ زیافت کے لیے تیار ہے بحری جہاز میں سوار ہوتی ہے اور لندن سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتی ہے مفوق الفطرت مخلوق بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے بحری جہاز تھیمز سے گزرتے ہوئے اپنی منزل پر روان دماغ ہے بیلندہ سب سے زیادہ دلکش اور خوبصورت لگ رہی ہے بیلندہ کا ہیر سٹائل جو ہے وہ بڑا ہی دلکش ہے سنہری رنگ کی خامدار دو زلفیں پیچھے کی طرف گردن پر لٹک رہی ہیں شاعر نے اس کی زلفوں کا جو نقشہ کھینچہ ہے کوئی بھی کمزور دل انسان ان کا اسیر ہو سکتا ہے بیرن بھی اسی جہاز پر سوار ہے بیرن اس کی زلفوں کو بے حد بسان کرتا ہے وہ اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے لیکن بیلندہ اسے نظر انداز کرتی ہے بیرن نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ضرور بیلندہ کی ایک زلف چھوڑائے گا یا زبردستی کاٹ لے گا اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے بیرن صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا کرتا ہے اس کی آدھی دعا سنی جاتی ہے جہاز اپنی منزل کی جانب آگے بڑھتا ہے ایریل کے علاوہ جہاز پر ہر شخص خوشی کا اظہار کرتا ہے لیکن ایریل جو ہے وہ پریشان ہے وہ یاد کرتا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے کسی برے واقعہ کی پیشنگوئی کی گئی تھی کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے وہ مفوق الفطرت مخلوق کو اپنے پاس بلاتا ہے ایک بڑی تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے اس تقریب میں ایریل مفوق الفطرت مخلوق کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ خطرہ کس قسم کا ہے بیلنڈا کی تباہی سے متعلق اس کا خیال اہم کانا ہے یہ تباہی معمولی ہو سکتی ہے اور غیر معمولی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ بیلنڈا جو ہے وہ اپنا کموارپن کھو سکتی ہے اس کے لباس پر کوئی داگ لگ سکتا ہے اس کا زیور گم سکتا ہے یا اس کا پال تو کتا مر سکتا ہے ایریل اعلان کرتا ہے کہ بیلنڈا کی حفاظت پر معمول ہر شخص کو ہشہ رہنا چاہیے اگر کسی نے کتا ہی بڑھ دی تو اسے سخت سزا دی جائے گی لہٰذا وہ اپنی اپنی ذمہ داری پر ڈٹ جاتے ہیں کینٹو تھری میں خطرہ نہیں تلا جس کا ڈر تھا وہ ہو جاتا ہے کینٹو تھری میں بیلنڈا اپنے دوستوں کے ساتھ کافی سے لطفندوز ہوتی ہے کافی کے ساتھ ساتھ وہ تاش کھیلتے ہیں تاش کی اس گیم کا نام ہے اومبر تاش کا کھیل بیلنڈا اور بیرن کے درمیان لڑائی کی علامت ہے بیلنڈا اسے نہیں جانتی ہے کافی کی خوشبو سے بیرن کو یاد آتا ہے کہ اسے بیلنڈا کی ظلف چھرانی ہے بیلنڈا گیم جیت جاتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے بلکہ شیخ بگاڑتی ہے بیرن اسے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے بیرن موقع کی تلاش میں رہتا ہے ہیمٹن کوٹ کی زیافت میں کلاریسا ایک خاتون ہے جو زیافت کے دوران خدمت کرتی ہے بیرن اس خاتون سے کینچی لیتا ہے وہ بیلنڈا کی ظلف پکڑ کر کارٹنے کی کوشش کرتا ہے ایریل اور باقی ہوائی مخلوق بیلنڈا کی ظلف بچانے کے لیے اسے خطرے سے اگاہ کرتی ہیں بیلنڈا تین بار ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن ہر بار بیرن اس کی نظروں سے بچ جاتا ہے وہ دوبارہ اس کے قریب آتا ہے ایریل بیلنڈا کے جذبات اور احساسات کو جانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیلنڈا کے انسانی عاشق کے لیے جذبات بھڑک رہے ہیں ایریل سمجھ جاتا ہے کہ بیلنڈا جو ہے پاکیزہ نہیں ہے اس لیے وہ بیلنڈا کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بیرن کو ظلف چورانے سے منع نہیں کرتا لہٰذا وہ بیلنڈا کی ظلف چورا لیتا ہے اور بیلنڈا کی خوشی گم میں بدل جاتی ہے اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی خاتون کی ظلفیں اس کے کموارپن اور پاکیزگی کی علامت ہیں کینٹو فور میں بیلنڈا کو پتا چلتا ہے تو اس پر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے یعنی جب اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی جو ظلف ہے وہ چڑائی گئی ہے وہ گسے میں آ جاتی ہے اور شدید ہنگامہ برپا کرتی ہے چوتھے کینٹو میں شاعر اس ہنگامہ آرائی کی وجہ بیان کرتا ہے امبریل انڈر ورلڈ کا دیوتا ہے زمین کی اندرونی تیہ اس کی رہائش ہے یہ گسے کا دیوتا ہے وہ انڈر ورلڈ میں کیو آف سپلین کے پاس جاتا ہے امبریل وہاں سے واپس لوٹتا ہے وہاں سے وہ آنسوں سسکیوں اور گسے سے بھرا تھیلہ لے کر آتا ہے بیلنڈا تھالیسٹریس کے بازوں میں لپٹی ہے تھالیسٹریس بیلنڈا کی دوست ہے امبریل آنسوں سسکیوں اور گسے سے بھرا تھیلہ ان کے سر پر انڈیل دیتا ہے تھالیسٹریس اپنے دوست سرپلوم کے پاس جاتی ہے کہ وہ چھرائی گئی ظلف حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے تہم اس کی کوشش رائے گا جاتی ہے بیرن اعلانیہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی نتروں میں سانس ہے وہ ظلف واپس نہیں کرے گا ظلف کموارپن کی علامت تھی خواتین اس کی بڑی حفاظت کرتی تھی بیلنڈا جو ہے بیرن کی طرف بھاگتی ہے اور اس کے نتروں میں نسوار پھینک دیتی ہے وہ چھینکے مارتا ہے لیکن ظلف واپس نہیں کرتا کینٹو فائیو میں کلاریسہ بیلنڈا کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن بیلنڈا کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لڑائی کرتی ہے ہنگامہ برپا کرتی ہے اس لڑائی کی وجہ کیا ہے بیلنڈا ظلف کٹنے کو توہین اور بتمیزی سمجھ بیٹھی ہے لڑائی کے دوران ظلف گم جاتی ہے نظم کے احتتام پر شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ ظلف جنت میں پہنچ چکی ہے اور ستاروں میں عمر ہو چکی ہے وہاں یہ ظلف ہمیشہ ستاروں کی ماند جگ مگاتی رہے گی جنگ کہہ کر شاعر جو ہے وہ بیلنڈا کے گم میں اسے تسلی دیتا ہے تو فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور مہربانی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ